یہ بردر کمپنی کی ہے یہ بردر مشین ہے بہت سا پیس ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کیوئے جسی ہے اوریجنل حالت سے باہر آجائے تو یہ اوریجنل حالت میں ہی ہے بھائی وغیرہ بھائی آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کہاں سے آتی ہیں کیا حساب کتاب بتا ہے یہ کہاں پہ یوز ہوتی ہیں اور بھائی بتا رہے ہیں یہ بھی سنگر کمپنی کی ہے یہ بھی اونٹ والا سٹائل ہے یہ بھی اونٹ والا سٹائل ہے لیکن یہ توڑا رنگ سے کمزور ہے لیکن اس میں صرف داغ وغیرہ ہے چلانے میں بالکل پتہ نہیں چلتا ہے چلتا ہے یا نہیں چلتا مگر یہ ہے کہ اس کی لائف ٹیم مطلب یہ جو باہر سے آئی ہوئے اس کی لائف ٹیم زیادہ ہوگی یا اس کی لائف ٹیم زیادہ ہوگی جو باہر جو ہے وہ تو یوز ہے اس کا پورز وغیرہ سب کو تکڑا ہے لیکن یہ جو ہے یہ بھی جاپان سے کم نہیں ہے پاکستان نے بہت اچھی مچین بنوائی ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں کہ آج ہم آئے ہیں کارخانو بزار پیرانو مارکیٹ میں ہمارے بینوں کیلئے آپ پیچھے دیکھ بھی رہے ہیں کافی سارے سلائی وغیرہ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں تو آج ہم آئے ہیں اپنے بینوں کیلئے سپیشل ایٹم لے کر سلائی والے مشینیں یہاں پہ آپ کو کافی مشینیں نظر آ رہی ہوں کہ اس میں نئی مشینیں بھی ہیں برینڈ نیو بھی ہیں سیکنڈ ہینڈ بھی ہیں لارٹ سے باہر سے آئی ہوئی مشینیں بھی ہیں اس کے معلومات بھائی سے لیتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا پریز ہے کس حساب سے آپ اسے سیل کرتے ہیں تو ڈیلیوری وغیرہ کس طرح کریں گے اور آپ پوچھتے ہیں دکان کے اڈریس وغیرہ تو آئیے ملتے ہیں بھائی سے اسلام علیکم اختر بھائی علیکم سلام اختر بھائی کیا حال چالیں اختر بھائی اپنا اڈریس بتا دے کہ دفعہ ہمارے ایڈرز ریپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الفتح سلائی مشین پر مشہور ہو رہی ہے الفتح سلائی مشین سے مشہور ہے زبرداد اچھا آپ کے پاس ہم نے دیکھی ہیں کافی سارے سلائی وغیرہ کے مشینیں پڑھی ہوئی ہیں کچھ نئی بھی ہیں کچھ پرینی بھی ہیں اور اس میں برینڈ نیو بھی پڑھی ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے پاس کون سے مشینیں آتی ہیں ہمارے پاس تو جو جاپان سے آتی ہے یہ درزی کی مشین ہے جو یوز میں ٹھیک ہے لیکن اس میں کنڈیشن کی بات ہے رنگ سے ساب سو ترہ یہ تو لات ہے نا ٹھیک ہے اس کے وجہ سے جو درزی لوگ استعمال کرتے ہیں کامرشل چوبیس گھنٹی اس میں ایک صبح سے شان تک ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے چلانے میں ایک رات سے صبح تک تو اس میں یہ خرابی وغیرہ بھی نہیں ہے تو بہت اچھی مشین ہے ٹھیک ہے مطلب مسئلہ وغیرہ اس میں نہیں ہے مشین ہے حالت میں ٹھیک ہے یہ یوز ہوئی ہوئی ہے باہر باہر ٹھیک ہے زبردہ ادھر یوز کی نہیں ہے رنگ پالش نہیں ہے لوگ کر استعمال نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوریجنل حالت میں اوٹ ہوئی ہیں جس حالت میں اسی حالت میں ہے زبردہ اچھا اختر بھائی کہاں سے شروع کریں گے فسٹ آپ کون سے مشین دکھائیں گے فسٹ آپ تو بھائی پہلے تو مشہور مشین جو ہے جاپانی میں بردر ٹھیک ہے یہ دیکھ لو یہ بردر کمپنی کی ہے یہ بردر مشین ہے بہت سا پیس ہے ٹھیک ہے بردر میں ہمارے پاس ستار اٹھار آزار سے لے کر ترہیس تک موجود ہے ٹھیک ہے اس میں صرف اتنا فرق ہوگا جو رنگ سے ساپ سوٹ رہنے فریش پیس ہوگا ٹھیک ہے پھر اس سے مشہور جو ہے ہمارے پاس یہ دیکھ لو جو کی مشین جو کی ٹھیک ہے جو کی کمپنی کی بہت مشہور مشین ہے اچھی مشین ہے ٹھیک ہے اسی بھی ہمارے پاس ستارہ آزار بیس آزار بیس آزار ترہیس تک موجود ہے ٹھیک ہے جو کہتا ہے کہ اس طرح پیس دے دو اس میں داغ واغ نہیں ہو مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فریش پیس ہے اچھی والا پیس ہے مطلب کنڈیشن وائز یہ کافی نیا نظر آ رہا ہے اور پیس بھی مطلب اوریجنل حالت میں اسے رنگ نہیں کیا ہوا پینٹ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کیوئے جسی ہے اوریجنل حالت سے باہر آ جائے تو یہ اوریجنل حالت میں بھائی وغیرہ بھائی آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کہاں سے آتی ہیں کیا حساب کتاب بتا ہے یہ کہاں پہ یوز ہوتی ہیں اور اس کے فریس بارے میں پوچھتے ہیں بھائی سے اچھا اس کے پرائز کیا ہوگی یہ فریش پیس کی پرائز کیا ہوگی یہ فریش پیس اسی طرح مل جائے کاؤ سارے بائیس آزار بائیس بائیس آرہ بائیس آزار ٹھیک ہے مطلب یہ ساڑھے بائیس ہزار تک آپ کو فریش پیس پہ لے گا مطلب جو کنڈیشن وائز اچھا ہوگا اچھا ہوگا اگر اسے کنڈیشن تھوڑا کمزور چاہیے تو وہ بھی ملے گا اٹھارہ ہزار ستارہ ہے جو کنڈیشن کمزور والا وہ دیکھیں اس میں جو کنڈیشن کمزور ہے ستارہ اٹھارہ ہزار والا جو بتا رہے ہیں وہ دیکھیں دیکھو جس طرح یہ سنگر دیکھ لو ٹھیک ہے یہ سنگر ہے تھوڑا یوز زیادہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے رنگ اس کا ختم ہو گیا مطلب کلر وغیرہ جو نیچے والا تھا نا اس کے نیچے تو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوز ہونے کے وجہ سے ختم ہو گیا ہے باقی پیس اوریجنل ہے اوریجنل حالت میں ہے ٹین بائی ٹین ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سنگر کمپنی کا ہے تو بھائی آپ کو اس کے باہر میں تھوڑے سے معلومات دیتے ہیں یہ یہ دیکھ لو یہ بھی سنگر ہیں آجہ یہ بھی سنگر ہیں بلکل سیک سیم موڈل ہے کوئی مسئلہ نہیں موڈل تو نئے اور پرانا ہو سکتelin مطلب کمپنی وغیرہ ایک ہی ان کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سنگر اور یہ بھی سنگر جو ہے تھوڑی سی اچھی ہے مطلب صاف کنڈیشن میں زبردest کنڈیشن میں اس کی کنڈیشن جو ہے تھوڑی مطلب پرانی ہوگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر وغیرہ اس کا اتر گیا ہے استعمال میں ہنڈر پرسنٹ ہوگی ہے استعمال وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اوریجنل کمپنی کے باہر سے امپورٹ ہوئی ہے لارٹ کا سمانہ یہ سب یہ باہر سے انہوں نے امپورٹ کیا ہے تو اس وجہ سے یوزیبل چیزیں تھوڑی سے پرائز نیو کے مقابلے میں کم ہوگی ان کی ویسی کنڈیشن وائز مقابلہ جو انہیں نیو کا فل کرتی ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز پرانی ہوگی ہے تو اس کا کام ختم ہوگیا ابھی تک یہ ہنڈر پرسنٹ صحیح کام کر رہی ہیں اچھا اختر بھائی تھوڑے سے اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ بھی سنگر کیا اور یہ بھی سنگر کیا اس کی کنڈیشن تھوڑی سی پرانی ہے یہ نہیں ہے اس کی کیا پرائز ہوگی اور اس کی کیا پرائز ہوگی اس میں بھی ستارہ رنگ کی کنڈیشن ہے یہ تو سنگر ہے مشہور اونٹ کے نام پہ ہے ٹھیک ہے اونٹ کی شکل میں جو پانے ہیں کی اونٹ ہے ہی اس کی شیفت نا اونٹ کی شیفت سے یاد ہوتا ہے یہ بھی سنگر ہے اس میں اور اسکلر بھی آتا ہے جس طرح یہ آپ دیکھا سکتے ہیں کافی سارے لگی ہیں سنگر وہی کون سے آپ دکھا رہے ہیں دیکھ لو یہ بھی سنگر ہے اچھا یہ بھی سنگر ہے یہ بھی توڑا رنگ سے کمزور ہے بس دکھر آبی بتا رہے ہیں یہ السینگر کمپنی کے یہ بھی دوسری ہے یہ بھی судر کمپنی کےی ہے یہ بھی اونٹ سے کمزور ہے ٹھیک ہے اس میں صرف داغ وغیرہ ہے ٹھیک ہے کام سارا دونوں ہی کے جیسا ہے بس یہ رنگ سے کمزور ہے اس حالت میں ملے گا آپ کو ریپیرنگ نہیں ہے اپنی حالت میں پرز سب کچھ وغیرہ یہ سب اپنا ہے یہ آپ کو ملے گا ساڑھے ستارہ آزار پی اسی شد میں اور یہ آپ کو ملے گا ساڑھے ستارہ آزار روپے میں اسی کنڈیشن میں اگر آپ اسے تھوڑی اچھی کنڈیشن میں لینا چاہے تو اس کی پریس تھوڑی سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس سے اچھی کنڈیشن والا آپ سنگر والا دکھیں جس کی پریس تھوڑی سے زیادہ ہو مگر کنڈیشن ویس کافی اچھی چیز ہو ویسے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے پڑی ہوئے ہیں یہ سب بھی انہوں نے باہر سے امپورٹ کی ہوئی ہیں تو پریس وغیرہ سیم سیم ہی ہے اتنا آپ فرق نہیں ہے مگر یہ اگر فرق ہوگا بھی تو دو تین ازار کا فرق ہوگا آپس میں اسے زیادہ فرق نہیں ہوگا جس طرح میں نے پہلے ایک برادر چیز پتائی ٹھیک ہے یہ بھی برادر ہے ہاں پہلے ہاں جو سب سے پہلے مشین انہوں نے دکھائی تھی برادر کی یہ بھی اسی کمپنی کی ہے برادر کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن وائز تھوڑی سے زیادہ اچھی ہے مطلب کلر وغیرہ اس کا اچھا جنون ہے باقی کنڈیشن وائز اچھی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے گا تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں فریش پیس کی بجوانے سے پہلے آپ کو سیل لینے سے پہلے ایک دفعہ چیک کروائیں گے تسلی کروائیں گے چیز کی کنڈیشن دکھائیں گے پھر اس کے بعد ہی آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ لینے والے ہیں یا نہیں لینے والے تو ہماری تو کوشش ہی ہے کہ آپ کو چیز دکھائی جائے کہ کونسی چیز اچھی چیز بری ہے اس میں کیا کمی ہے اور اس میں کیں سکاری چیک ہے ملح کی بھی بردر کمپنی کے اور یہ بھی بردر کمپنی کے اس کی کیا رنگ سے کم passe بھلا بس ٹھیک ہے ملح کی بھی اب دیکھ سکتے ہیں زبردست ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاتھ سے گھمائیں تو گھومتی ہے مطلب مسئلہ وغیرہ نہیں ہے اس کی گرنٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اوپر سا جو انہوں نے نکل کیا ہوا تھا جو کلر کیا ہوا تھا وہ تھوڑا سا پرانا ہوگئے اس کی وجہ سے اس کی اہمیت کم ہوگی ہے باہر والے ممالک میں ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نئی چیز نہیں افورڈ کر سکتے ہیں مطلب یوزیبل اگر لینا چاہے تو یوزیبل میں کافی اچھی چیزیں ہیں ہم خود اس کی گرنٹی دیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے کنڈیشن وائز تھوڑی سی کمزور ہوگی یا مطلب اگر آپ اچھی لیتے ہیں تو اچھی ہوگی کوالٹی وائز اور کام کے لحاظ سے یہ ہنٹر پرسنٹ اوکی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے برادر کی نیچے جو اندر سیٹ ہے بلکل یہ یوزیبل ہے یہ نیچے والی سیڈ آپ کو چیک کروا رہے ہیں یہ آپ دیکھتے تھے کنڈیشن وائز کافی خوبصورت ہے بلکل اوریجنل پیس ہے صاف ہے نیاں بھی لیں گے تو اس کی بھی یہی کنڈیشن ہوگی اس کا جو ہے مین چیز جو ہے یہ پرز ہے ٹھیک ہے مین اس کی مطلب اختر بھائی کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مین جو ہے نا اس کے پارٹس وغیرہ جو ہیں یہ مین ہے جو کنڈیشن وائز ٹھیک ہوں گزے نہ ہوں یا ٹوٹے نہ ہوں یا ویلڈ نہ کیے ہوں یہ ہنڈر پرسن اوکی ہے اوریجنل حالت میں ٹھیک اس کی کیا پرز ہوگی آخر بھائی یہ جو آپ نے برادر والا اٹھایا ہوا تھا یہ برادر اٹھایا یہ ترہیس ہزار روپے ٹھیک ہے اس کی بھی پرائز ترہیس ہزار روپے زبردست تو یہ میں آپ کو ایک دفعہ مکمل دکان کا وزٹ کرواتا ہوں کہ ان کے پاس کون کون سے مشینیں پڑھی ہوئی ہیں اور کس کنڈیشن میں مزید بھائی سے رابطہ بھی گف شپ کرتے ہیں اس کے بارے میں باقی بھی معلومات لیتے ہیں کہ اس کی کیا طریقہ کار ہے آپ ڈیلیوری کس طرح کریں گے یا آپ کا سمان جو ہے وہ قابل اعتماد ہے مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں گرنٹی وغیرہ آپ دے رہے ہیں اس کی کہ یہ آپ کے اوریجنل حالت میں ہے اس میں ریپیرنگ وغیرہ یا کوئی چیز چینج نہیں کی ہوئی تو بھائی اختر کا کہنا تو یہ ہی ہے کہ یہ ہماری گرنٹی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں چینج کی ہوئی اوریجنل حالت میں اوریجنل کنڈیشن ہے اس کی اصل میں اوریجنل ہونی کے وجہ سے تھوڑی سی آپ کو یہ یوزیبل لگ رہی ہیں اگر اس کی کنڈیشن ہاں چینج کرنا چاہتے ہیں یا آپ اختر بھائی چینج کرنا چاہتے تو کلر وغیرہ کرتے تو یہ برنڈ نیو نظر آنی تھی اب یہ اوریجنل جنون حالت میں جتنی استعمال ہوئی ہیں جس حساب سے ہے تو اسی حساب سے آپ سے کچھ دکھا رہے ہیں کیونکہ ویورز کو پتا چلے ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو پتا چلے کہ جو چیز دکھا رہے ہیں سیم وہی چیز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ایک اچھی مشین ہوئی ہے ٹویٹا کے نام پر ٹھیک ہے یہ ٹویٹا کے نام سے مشین ہے پریز کیا ہوگی اس کی کنڈیشن ہم نے دیکھ لی ہے اس کی کنڈیشن بھی اچھی لیکن یہ صرف اتنا فرق ہے یہ زور موڈل ہے پرانا موڈل ہے یہ موڈل جو ہے نا صرف پرانا ہے باقی کنڈیشن وائز کافی اچھی ہے پریز کیا ہوگی اس کی اس کی پریز ہوگی ساڑھے انہیں سہزار پہ ٹھیک ہے ساڑھے انہیں سہزار پہ یہ بھی ٹویٹا ہے یہ لیٹس موڈل ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹویٹا کا نیا موڈل آیا ہوا ہے اس کی کیا پریز ہوگی اس کی پریز ہوگی ایکیس ہزار روپے ٹھیک اس کی پریز ہوگی ایکیس ہزار روپے زبردست دونو ٹویٹا کے بنی ہوئی نیچے سے انڈر سیٹ جو بہت فریش ہے یہ انڈر سیٹ دیکھ سکتے ہیں کافی فریش پیس ہے مطلب اندر والی جو کنیشن ہیں وہ بھی ہنڈر پٹسن زبردست ہیں باقی رنگ وغیرہ جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے باقی کوئی فرق نہیں ہے اوریجنل چیز ہے جنور حالت میں تو اختر بھائی نے ایک نئی کمپنی باہر نکالی ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں معلومات لیتے ہیں کہ اختر بھائی اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں یہ بھی جاپان کی مشینیں ٹھیک ہے پن کے نام پر مشہور کمپنی ہیں ٹھیک ہے پرانا مارڈل ہے ٹھیک ہے مارڈل تھوڑا سا پرانا ہے کلر وغیرہ تھوڑا سا اترا ہو رہا ہے یہ ملی گی آپ کو ستارہ زار پر ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گی ستارہ زار پر اس میں پر یہ دیکھ لو یہ مارڈل ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارڈل جو پرانا تھا اس کا ڈیزائن یہ والا تھا اب یہ نیا مارڈل ہے اس میں نیا مونوگرام لگا ہوئے تو نئے مارڈل کا پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ بتاتے ہیں یہ بھی پن مشین ہے ٹھیک ہے یہ کنڈیشن سے توڑا اچھا ہے ڈیزائن مارڈل اسے نیا مارڈل ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گا انیس ہزار پر ٹھیک ہے اس کی پرائز ہے انیس ہزار روپے زبردست پیری آج کل جو ہے پن مشین لیٹس مارڈل یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ ابھی لیٹس مارڈل آیا ہوا ہے کلر کے لحاظ سے بھی ٹین اف ٹین ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوریجنل چیز ہے اور کنڈیشن کے لحاظ سے بھی مطلب ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوریجنل حالت میں ہے اس کی پرائز بتائیں تھوڑی سی اس کی پرائز جو ہے بائیس ہزار پی ٹھیک ہے مطلب اچھی چیز کے اچھے پیسے ہوتے ہیں اس کی پرائز جو ہے بائیس ہزار روپے میں آپ کو ایک ایک دفعہ سب ہی مشینیں دکھاتا ہوں اگر کسی بھی بین کو کسی بھی بھائی کو کوئی پسند آتی ہے اپنی دکان کے لیے یا اپنے گھر کے لیے وہ لے سکتا ہے یہ اختر بھائی چلانے میں بھی اتنے مزددار ہے کہ آپ ہاتھ سے چلا سکتے ہیں یہ والا ہنڈل آپ کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اچھے اس کی کیا پرائز ہوگی یہ بھی بائیس ہزار روپے ٹھیک ہے اس کی بھی پرائز بائیس ہزار روپے زبردہ اس کے علاوہ اور کیا دکھائیں گے آپ اچھے یہ جو پڑھیں مکمل آپ اس حساب سے دکھائیں ہم کیونکہ کافی لمبی ویڈیو نہیں بنا سکتے آپ ہمیں شارٹ شارٹ ہے پرائز وغیرہ بتاتے جائیں اس میں دیکھ لو یہ میسٹو بیشی ٹھیک ہے یہ میسٹو بیشی کی ہے بہت مشہور کمپنی درزی خاص طور سے پسند کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی کیا پرائز ہوگی میسٹو بیشی آپ کو ساڑھے انیس ہزار روپے ٹھیک ہے تھوڑے سے نیچے سے کنڈیشن ہے اس کی چیک کروا دیں یہ دیکھیں یہ نیچے سے کنڈیشن دیکھیں کیونکہ نیچے سے استعمال زیادہ نہیں ہوتی کلر وغیرہ نہیں اٹھتا تو یہ اورجنیل حالت میں زبردست اس میں یہ بھی میسٹو بیشی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے کے ساڑھے ستارہ آزار دیں اچھا تھوڑے سے کنڈیشن اوپر سے کلر وغیرہ اترا ہوا ہے تو اس کی پرائز ہے ساڑھے ستارہ آزار روپے ساڑھے ستارہ آزار روپے زبردست اس کے بعد کونسی والی دکھائیں گے آپ اس کے والی مشہور کمپنی ہے جنومی جنومی اس میں رنگ سے اور مارڈل سے ملہب اچھا ہے ملہب مارڈل بھی نہیں ہے اور کلر بھی زبردست اس کا اس کی کیا پرائز ہوگی اس ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سولہ آزار سے لے کر ساڑھے بائیس آزار تک ٹھیک ہے سولہ آزار سے لے کر ساڑھے بائیس آزار تک زبردست اس میں کنڈیشن چھوڑا رنگ سے یہ میں آپ کو کنڈیشن دوبارہ چیک کر وازیتا ہوں کلر زبردست ہے اچھی عالت میں پھر اس کے علاوہ چلانے بھی کافی زبردست ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے بہت ایزیلی کام کر رہی ہے اور کنڈیشن اس کے اوریجنل ایمل ہے اس میں کوئی چینج نہیں کیا ہوا کوئی چیز پارٹس وغیرہ نہیں نہیں لگائے ہوئے صرف اسی کو تیل وغیرہ لگا کر رمہ کر دیا اور اسی کو چلا دیا اور قابل استعمال چیز ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پرانی ہوگی ہے تو کام صحیح نہیں کرے گی کام کیا ہنڈر پرسنٹ اختر بھائی نے گرنٹی دی ہوئی ہے تو کام میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا کام وغیرہ اس کا سب سے اچھا رہے گا نئی والی مشین کا ہنڈر پرسنٹ مقابلہ کرے گی ہے اچھا اختر بھائی آپ کیا دکھائیں گے اس طرح لوگ آتے ہیں جو شادی کے لئے اچھی چیز کریتا ہے اس میں بلکل داغ وغیرہ نہیں یہ بھی باہرہ سے آتے ہیں کہ ہزاروں میں سے تھوڑا کم پیس جو ہے وہ آتا ہے کیونکہ پورٹ ہوتی ہے کٹھے سمان لانا ہوتا ہے لارٹ وغیرہ میں تو کنڈیشن تھوڑی سی تو خراب ہو جاتی ہے آتے وقت یہ بھی ہنڈر پرسنٹ ارینہ حالت میں اور زبردست ہے مطلب ہے یہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے کلر کی بھی کمی نہیں ہے موڈل بھی نیا ہے اور اس کے علاوہ حالت بھی کافی خوبصور ہوئی ہے سرے تنگ کے نام پہ مشہور کب نہیں یہ دیکھیں جی نیچے سے بھی بالکل زبردست اچھا اس کی کیا پرائز ہوگی یہ آپ کو ملے گی تریسہ ہزار پانسو پہ اچھا یہ بھی تریسہ ہزار پانسو میں ملے گی تریسہ ہزار پانسو زبردست یہ بھی آپ کو ملے گی صرف تریسہ ہزار پانسو میں ان کے پاس یہ پاکستان کے بھی کافی پڑی ہوئے ہیں یہ پاکستانی ہے پیچھے آہ یہ پاکستانی ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان کی بھی بھی پڑھی ہوئی ہے برینڈ نیو ہے اگر کوئی بھائی برینڈ نیو لینا چاہتا ہے تو برینڈ نیو بھی لے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہماری تو کوشش چاہی ہے کہ آپ کے پیسے کم سے کم خرچوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا دکھائیں گے آپ اختر بھائی تو اختر بھائی نے ایک اور نیا موڈل بھی نکالا ہوا ہے جنومی کمپنی کا نام ہے اور پیس یہ بھی دیکھنے والا ہے کفی زبردرس حالت میں ہے یہ بھی لادکہ باہر سی آیا ہوا ہے קنڈیشن وجہ پرائیز ہوتی ہے اس کی اچھے کی کے اچھے پیسے ہوتے ہیں تھوٹے 剪 Isso你要 کمزور ہو جائے تو اس کی پیسے علیہande ہوتی تھا ٹھیک ہے اچھے اس کی کیا پرائیز ہوگی ترہی tho کس عزا میں مل جاتا ہے یہ بھی آپ کو دیس ہزار میں ملے گا زبرد Garrett یہ بتائấy ہزار میں یہ بی تائیس ہزار میں اور یہ والا بھی boys ہزار میں ٹھیک ہے کنڈیشن وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں ہی برینڈ نیو ہیں آجا تھوڑا پاکستانی کے بارے میں بتائیں یہ آپ اس کی پرائز کیا اور کیا ہے ساک کتاب صاحب یہ دیتے ہیں پاکستانی مشین جو ہے وہ ہمارے پاس بٹرفلائی مشین ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ بٹرفلائی مشین ہے ساڑھے اٹھ آزار پر ٹھیک ہے یہ برینڈ نیو ہے یہ برینڈ نیو چلانے میں بہت خاموش ہے اچھا یہ مقابلہ کرگی جو لاٹ والی ہے اس کا مقابلہ نہیں کریں گی اس کا مقابلہ نہیں کریں گی ٹھیک ہے مطلب یہ اختر بھائی کلیر کٹ بات بتا رہے ہیں اس میں کوئی نہیں ان کے لیے وہ بھی یہ بھی وہی چیز ہے اور وہ بھی وہی چیز ہے کیونکہ ان کے دکان پر پڑی ہوئی ہے صرف بات یہ ہے کہ آپ کو صحیح بات بتانا سب سے مین مینہ رکھتا ہے یہ پاکستان کی ہے اس کی قیمت کیا ہوگی اس کی قیمت ہے ساڑھے نو آزار برینڈ نیو کی قیمت ہے ساڑھے نو آزار زبادہ یہ بھی بٹر فلی ہے آپ کو ملی گی ساڑھے آٹھ آزار میں ٹھیک ہے یہ بھی ساڑھے آٹھ آزار میں ملے گی پھر ہمارے پاس پاکستان کی اچھی مشینیں جو باہر لے جاتا ہے جیسے ہمارے پاس مادرن مشینیں ٹھیک ہے پاکستان کی بس یہ تھوڑی سی اتار کے دکھائیں پھر مزا آئے گا ویسے تو مزا نہیں آئے گا سمان وغیرہ ہم نے کافی نیچے اتار دیا ہے اختر بھائی کا راستہ تو ہم نے بند کر دیا ہے پھر بھی ہمارے اپنے ویورز کیلئے ہمارے چاہنے والوں کیلئے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی سی اچھی چیز دکھائیں کوئی بات نہیں ہم تھوڑی سی محنت کر لیں گے مگر یہ ہے کہ ہمیں لائک وغیرہ دے دیا کریں ہم آپ کے لائک کے منتظر ہیں اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور آپ کو چیز دکھانے میں مزا بھی آتا ہے تو اختر بھائی اب یہ برینڈ نیو مشین ایک نئی دکھانے والے اور اچھا یہ اختر بھائی کس کمپنی کی ہے پاکستان کی یہ ڈاؤن کی ہے یہ مارڈرن ہے مارڈرن کمپنی کی ہے مارڈرن ہے مشہور کمپنی ہے ٹھیک ہے زبردست ماشاءاللہ آپ سے خوبصورت کلر ہے پاکستان کی ہے یہ باہر کی نہیں ہے یہاں بھی بل کی ہے یہ دیکھو جی مگر یہ ہے کہ اس کی لائف ٹیم مطلب یہ جو باہر سے آئی ہوئے اس کی لائف ٹیم زیادہ ہوگی یا اس کی لائف ٹیم زیادہ ہوگی جو باہر جو ہے وہ تو یوز ہے ٹھیک ہے اس کا پورز وغیرہ سب کو تکڑا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے یہ بھی جاپان سے کم نہیں ہے پاکستان نے بہت اچھی مچین بنوائی ہے ٹھیک ہے اچھے یہ بھی پاکستان سے کم نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی جو مچینیں کافی کمزور ہیں مگر یہ ہے کہ پارٹس باہر کی جو بنتے ہیں وہ اس میں تھوڑا سا ہمیں اعتماد زیادہ کرتے ہیں نیچے انڈرسیٹ یہ دیکھیں جو فل زیرو آلت میں زبردست اس کی پریز کیا تھی یہ سولہ آزار روپے ملے ٹھیک ہے اس کی پریز ہے سولہ آزار روپے اچھی مچین جو ہے ٹھیک ہے اوپر ہی دکھانے بس ایک کی پیس اتارنا تھا آپ کو بھی تکلیف نہیں دیتے ہیں اچھا یہ کونسی کمپنی کی ہے بلو سٹار کی کمپنی ہے بہت اچھی مچین ہے ٹھیک ہے یہ ساڑھے چودہ آزار میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ساڑھے چودہ آزار میں آپ کو ملے گی پر ہمارے پاس اسود مچین ہے بلو سٹار کی یہ پڑی ہوئی اس میں کلرز ہے اس میں آپ کو کلر مل سکتے ہیں پریز ہے ساڑھے بارہ آزار ٹھیک ہے اس کے ساڑھے بارہ آزار اسود مچین ہے بہت اچھی مچین ہے ٹھیک ہے اس کی کیا پریز ہوگی اس کی تیرہ آزار ٹھیک ہے اس کی تیرہ آزار یہ برینڈ نیو مچین ہے اس کی پریز آپ کو بتا رہے ہیں بای اختر کوشت تو یہ ہے کہ سب کی بتائی جائے انڈیا کی مچین ہے بہت مشہور اریجنل مچین ہے ارہمائی ٹھیک ہے اریجنل ارہمائی ہے انڈیا سے آتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اچھی مشین ہے آپ کو ملے گی سولہ آزار پہ ٹھیک ہے یہ ہمیں ملے گی سولہ آزار میں زبردست اچھا یہ کتنے کے ملے گی یہ بھی الخیبر مشین ہے اس میں کلر زی就到 ٹھیک ہے یہ لیدہ کلر ہے یہ کلر یہ رہا ایک کلر یہ رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کافی سارے کلر وک کی مشین بہت اچھی مشین ہے ٹھیک ہے اس کی کیا پریز ہوگی اس کی پریز ہوگی تیرہ آزار ٹھیک اس کی پریز ہوگی تیرہ آزار زبردست ہو آپ کو اچھا یہ ایسی کوئی مشین دیکھائیں جو آپ نے پہلے نہ دیکھی ہو مطلب مارکیٹ میں ہمیں نظر نہ آئی ہو یا آپ کے پاس سپیشل پیس پڑھا ہو یا جیسے کی یہ ہے اس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا ہے اس کا سٹیل وغیرہ چینج ہے آچھا تو اس کے بارے میں بتائیں پھر دیکھ لو یہ نیسان مشین ٹھیک ہے یہ بھی پاکستان کے مشغور کمپنی ہے ٹھیک ہے ہاں یہ بھی ہر رنگ کپڑا بھی سلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے چلانے میں بھی خاموش ہے ٹھیک ہے یہ چین مشینیں پاکستان کی بنی ہوئی یہ بھی مشغور کمپنی ہے اس کی کیا پریز ہوگی یہ بارہ ہزار پر ٹھیک ہے بارہ ہزار پر پریز ہوگی اس کی زبردست پھر انڈیا سیاتی رالکو مشین یہ کونسی والی ہے وہ پڑی ہے ٹھیک ہے یہ والی اچھا یہ والی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈیا سیاتی ہے اس کی کیا پریز ہوگی اس کی پریز ہے ساڑھے سولہ آزار ٹھیک ہے ساڑھے سولہ آزار انڈیا سیاتی ہے بہت مشہور اچھی کمپنی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا افتر بھائی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ والی مشین کونسی مشین ہے یہ ککسٹان جو ہے دولکس یہ بردر کی کمپنی کا ہے ٹھیک ہے یہ بردر کی کمپنی کا ہے بہت اچھی مشین ہے اس کے ساتھ موٹر بھی اپنا آئے گا ٹھیک ہے موٹر بھی اپنی ہے اسٹارٹر بھی اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ پچیس ہزار روپے میں جائے گا ٹھیک ہے اس کی پریز ہے پچیس ہزار روپے بمائے موٹر ہر چیز کے ساتھ آپ کو ملے گی پچیس ہزار میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی مشین ہے ٹیکٹر کے نام پر یہ والی اچھا یہ کتنی کی ہے یہ ساڑھے پاندھرہ آزار پی ٹھیک ہے اس کی پریز ہے ساڑھے پاندھرہ آزار روپے زبردہ تو مشینیں تو کافی ہیں ان کی دکان مطلب ہے یہ ٹیلر مشینوں والی ہے ہم آپ کو ایک ایک پریز بتائیں گے تو کافی لمبی ویڈیو بن جائے گی ہماری تو کوشش ہے کہ آپ کو شاٹ ویڈیو دکھائی جائے اور مطلب کی بات ہو ٹھیک ہے یہ کونسی چیز ہے یہ ریکار مشین ہے بہت مشہور مشین ہے جرجی لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس کا قوالیٹی بی ایچی اے اس کا ٹانکہ وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ بہت مشہور مشین ہے اس کی کیا پریز ہے تھوڑی سے نیچ سے کنڈیشن میں دکھا دیں اسے کنڈیشن ہمارے پاس ہے سولہ آزار سے لے کر اکیس آزار تک اس میں بھی موجود ہے اچھا ٹھیک ہے اس کی کیا پریز تھی اس کی پریز ملے گی ساڑی کی سازار ساڑی کی سازار تھوڑی سے مطلب ہلکی والی دکھائیں وہ کونسی آپ کے بعد جو آپ بتا رہے ہیں اچھا اس کی کیا پریز ہوگی یہ سترہ ہزار پی ٹھیک ہے یہ سترہ ہزار میں ملے گی اور جو پہلی والی آپ نے دکھائی تھی وہ یہ والی تھی یا کونسی والی تھی یہ والی اچھا یہ اس کی بھی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس کی پریز ہے اکیس آزار کساڑی کیس آزار اکیس آزار پانسو اکیس آزار پانسو اس کی پریز ہے اور یہ تھوڑی سی کنڈیشن میں کمزور ہے مطلب یہ ہے کہ یوزیبل ہے تھوڑا سا کلر وغیرہ اترا ہوئے باقی کنڈیشن وائز اندر سے جو ہے نا مکینیکل کے حساب سے آنٹر پرسن اوکی ہے اچھا اس کی کیا پریز دیں گے آپ یہ ستارہ ہزار میں ٹھیک ہے یہ ستارہ ہزار میں زبردست یہ دیکھ لو ٹھیک ہے اختر بھائی نیشنل کے نام پر مشہور نیشن درزی یہ بھی بہت پسند کرتے ہیں تھوڑا رنگ سے کمزور ہے اچھی پیس ہے یہ بھی پریز کیا ہوگی اس کی پریز ہوگی ساڑھے اٹھارہ زار ٹھیک ہے اچھا اس میں اچھے والا پیس دکھائے ہیں یہ رکھا ہوا ہے یہ بھی نیشنل ہے یہ موڈل بھی نہیں ہے لیکن چیز بھی بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہ جو کلر اترا ہوا یہ آتے وقت اترا ہوا ہے مطلب یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اوریجنل حالت میں اس کی کیا پریز ہوگی ٹھیک ہے اس کی کس ہزار روپے ہوگی اس کے علاوہ کون سا پریز دکھائیں گے آپ اس کے علاوہ یہ بھی بردرز کی کمپنی مشہور مشین سسٹر ٹھیک ہے بردرز کی کمپنی یہ مشہور مطلب مشین سسٹر برینڈ کا نام ہے اس کی کیا پریز ہوگی اس کی پریز ہے پندرہ ہزار ٹھیک ہے اس کی پریز ہے پندرہ ہزار روپے اس میں اچھے والے دکھائیں آپ دیکھ لو یہ بھی سسٹر یہ دیکھیں یہ اس میں اچھے والے پریز ہے اچھے اس کی کیا پریز ہوگی یہ بیس ہزار بن جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گا بیس ہزار میں وہ والا جو تھا آپ کو ملے گا پندرہ ہزار میں زبردت تو اختر بھائی سے بھی اجازت لیتے ہیں مزید ہے دکان کا ایڈریس وغیرہ پوچھتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی اجازت لیتے ہیں ہمارے بہنوں سے بھی اجازت لیتے ہیں کیونکہ آپ کے لئے ہمیں ایک نیا ایٹم لے کر آئے تھے اس کے بعد کسی اور ایٹم کے ساتھ کسی اور جگہ پہ کسی اور دکان پہ اختر بھائی ایک دفعہ ایڈریس اپنا بتا دیں ہمارے دکان جو ہے پیرانو مارکیٹ بی بلاک الفتح کے نام پہ بشور آپ کے سامنے ٹھیک ہے بہت میں اربانی اختر بھائی کا کہنے کا مطلب ہے کہ ورساب نمبر جو ہمارا ہے یہ آپ کو نیچے سکرین پر نظر آئے گا اور دکان کا نمبر دکان کا نمبر کیا تھا آپ کا جی ایک آوہ نمبر دکان تھی کس نام سے دکان ہے آپ کی الفتح الفتح زبرداز جی آپ کے لئے اجازت مانگتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور جگہ پہ اللہ حافظ